ہارنے کا حوصلہ یہ ہیمنگ وے کے مشہور نوول Old Man and the Sea سے محفوظ ہے پہلا عیسی حاکو چوراسی دن شکار کے لیے سمندر میں گیا اس کی قسمت ہی غراب تھی ان چوراسی دنوں میں اس کو ایک بھی مچھلی نہ ملی سب لوگ اسے بدقسمت سمجھنے لگے اس کے ساتھ ایک لڑکا شکار کے لیے جاتا تھا اس کا نام بھولا تھا چالیس دن کے بعد بھولے کہ ماں باپ نے اسے حاکو کے ساتھ جانے سے منع کر دیا بھولے کی حاکو سے دوستی تھی حاکو اسے شکار کے نئے نئے ہندر سکھاتا تھا حاکو اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا اور اسے بھولے کے بغیر شکار پر جانا اچھا نہ لگتا تھا بھولا اس کے ساتھ ہوتا تو حاکو اکیلا پان محسوس نہ کرتا وہ اسے اپنی جوانی کے کیے شکار کے قصے سناتا دونوں ایک دوسرے کو گپے سناتے اور خوش رہتے بھولے کو سخت مجبوری میں حاکو کی کشتی چھوڑ کر کشی اور کشتی پر جانا پڑا اس کشتی پر جاتے دو دن ہی گزرے تھے کہ ایک بڑی مچھلی پکڑ لی گئی اس طرح ایک ہفتے میں تین مچھلیاں شکار ہو گئیں اس واقعے کے بعد سب ماہی گیر حاکو کی کشتی کو آسیب زدہ کہنے لگے وہ یہ سب باتیں آپس میں تو ضرور کرتے رہتے مگر حاکو کے سامنے کسی کو یہ بات کہنے کی جولت نہ ہوتی سب لوگ حاکو کی بہت عزت کرتے تھے وہ ماہی گیروں کی بستی کا سب سے بزرگ ماہی گیر اور شکاری تھا بھولا لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں پر دھیان نہ دیتا تھا اس کی حاکو سے دوستی تھی اور مچھلی ملنا یا نہ ملنا اس کے خیال میں محض اتفاق سے زیادہ کچھ نہ تھا دوسری کشتی پر جانے کے باوجود وہ ہر روز صبح صویرے حاکو کا سمان اس کی کشتی پر رکھنے میں اس کی مدد ضرور کرتا شام کو حاکو کی ساحل سمندر پر واپسی کا انتظار کرتا سوان اتارتا بوڑے حاکو کی عمر ستر برس سے اوپر تھی وہ دبلہ پتلا ٹھنگنے قد کا مضبوط بدن والا انسان تھا اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا جھریان خاصی گہری تھی اور ہر روز جلتی دھوب میں رہنے کی وجہ سے ان پر ہلکے اور گہرے بھورے رنگ کے نشانات پڑ گئے تھے چہرے کی جلد اس لکڑی کی طرح ہو چکی تھی جو ایک طویل عرصہ دھوب اور بارش کو سہتی رہی ہو حاکو کے ہاتھ شکار کی دوری کو کھینج کھینج کر سخت ہو چکے تھے ان پر جگہ جگہ دوری لگنے سے بنے زخموں کے نشان تھے گوٹھے کے ساتھ دو انگلیوں پر دوری کو پکڑنے کے لیے مستقر راستے بنے ہوئے تھے دونوں ہاتھوں کو الٹا کر کے دیکھیں تو یہ بالکل کووے کے پنجوں جیسے معلوم ہوتے تھے سختیاں سہ سہ کر آکو کا جسم سنگلاک پتھر کی طرح ہو گیا تھا ٹانگیں ٹیڑی ہو گئی تھی کمر تھوڑی سی جھک گئی تھی کمر اس طرح جھک گئی تھی کہ وہ اپنی گردن سیدھی نہ کر سکتا تھا اوپر دیکھنے کے لیے اسے گردن کی مدد نہ ملتی تھی وہ صرف اس جگہ تک دیکھ سکتا تھا جہاں تک اس کی آنکھیں اٹھ سکتی تھی وہ جلد تھک جاتا تھا مگر اس کے اس قدیم جسم میں اس کی آنکھیں سمندر کی طرح نیلی شفاف اور گہری تھی اس میں سمندر کی طرح ہی ہر وقت حرکت ہوتی رہتی تھی آکو میں پھر سے تمہارے ساتھ جانا شروع کروں گا میں نے کچھ روپے بھی کمالی ہیں بولینے کا آکو سمندر پر شکار سے لوٹا اور ساہر پر لگے کھونٹے کے ساتھ اپنی کشتی بھانک رہا تھا بولا سمان اتارنے میں اس کی مدد کر رہا تھا نہیں تمہیں قسمت والی ایک کشتی مل گئی ہے تم بس ادھر ہی رہو آکو نے بولے کو سمجھاتے ہوئے کہا آج تمہیں پورے چوراسی دن ہو گئے شکار پر جاتے ہوئے مگر تمہیں ایک بھی مچھلی نہیں ملی معلوم نہیں تم دوری ڈال کر کشتی میں سو جاتے ہو مچھلی کانٹے پر لگی ہندے والی مچھلی کھا جاتی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا آخر کچھ گڑبر تو ہے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا بولے نے شرارتی لہجے میں آکو کو چھیڑا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں سو ہی جاتا ہوں آخر بڑا ہو گیا ہوں نا اور پھر شاید تم بھی میری قسمت پر شک کرتے ہوگے ٹھیک ہے نا آکو نے بولے کی آنکھوں میں جھانٹے ہوئے کہا آکو تم میرے استاد ہو اور میرے سب سے پکے دوست میں بھلا کیوں تمہاری قسمت پر شک کرنے لگا میرا تو اپنا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ دوسری کشتی پر جاؤں میرا باپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا اس نے مجھے ڈانٹا اور مجبوری میں ایسا کرنا ہی پڑا بولے نے صفائی دیتے ہوئے کہا چونو چھوڑو ایسا تو ہوتا ہی ہے لوگ بہت جلد دل جی چھوڑ دیتے ہیں زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے جی چھوڑ کر بھاگنے سے تسلی تو ہو جاتی ہے مگر انسان اندر سے کمدور پڑ جاتا ہے آکو نے کہا آکو تم تھکے ہوئے ہو اگر کہو تو میں تمہیں ایک تھنڈی بوتل پلاؤں میرے پاس پیسے ہیں بولے نے بڑے شوق سے آکو کو کہا ہاں ہاں ضرور آکو نے کہا دونوں سمندر کے کنارے بنے ایک بڑے بند پر ایک ڈھابے کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئے وہاں اور بھی ڈھابے تھے جہاں کھانے کی چھوٹی موٹی چیزیں مل جاتی تھی ہاکو جھکا جھکا سا بینچ پر بیٹھ گیا سمان کا تھیلہ اس نے اپنی گود میں رکھ چھوڑا تھا وہ اپنی چمکدار آنکھوں سے آتے جاتے ماہی گیروں کو دیکھتا اور پھر اس کی نظر سمندر پر بکھرے شام کے رنگوں کی طرف اٹھ جاتی بابا ہاکو سنا ہے تم آج کل بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ رہے ہو تمہارے تو بھارے نیارے ہوں گے اتنا پیسہ کیا کرو گے بینچ کے پاس بیٹھے چند نوجوان ماہی گیروں نے ہاکو کا مزاق اڑانا شروع کر دیا ہاکو ان کی باتیں سنتو رہا تھا مگر وہ کوئی تاثر دیئے بغیر چپچا بیٹھا رہا اس کے چہرے سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ان باتوں سے پرے کسی اور دنیا میں الگ تھلگ بیٹھا ہو بزرگ ماہی گیر ہاکو کا بڑا احترام کرتے تھے وہ ہاکو کے موں پر تو کچھ نہ کہتے مگر بعد میں ہاکو کی قسمت پر افسوس کا اظہار کرتے وہ سوچتے ہیں کہ اگر مچھلی نہ ملی تو ہاکو کھائے گا کیسے وہ کیسے زندہ رہ پائے گا وہ دلاسے یا حیمت افضائی کے الفاظ بھی نہ کہتے انہیں پتا تھا کہ اس سے بھی ہاکو کو کوفت ہوگی وہ اس طرح بات کرتے کہ چوراسی دن تو کیا تین سو چوراسی دنوں میں بھی ممکن ہے کوئی مچھلی نہ ملے مچھلی لگنا تو اتفاق کی بات ہے اور پھر سمندر میں چلتی روہوں کے رخ بدلنے سے مچھلیوں کی موجودگی میں فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات مچھلی ہوتی ہی نہیں ان باتوں کو سن کر ہاکو کوئی جواب تو نہ دیتا اور نہ ہی اس کے چہرے سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ ان سے اتفاق کرتا ہے یا اختلاف وہ دل ہی دل میں ایک طاقت ہی ضرور محسوس کرتا ہاکو کیا سو گئے ہو بولے نے شرارتی لہجے میں پوچھا اور اسے ایک بوتل تھما دی ہاکو نے تھنڈی تھنڈی بوتل سے ایک گھونٹ لیا گھونٹ لینے کے بعد گردن اوپر اٹھانا ضروری تھا چونکہ ہاکو کی گردن ایک خاص حد سے اوپر افتی ہی نہ تھی اس لیے بوتل سے تھوڑا سا پانی اس کی کمیز پر گر گیا ہاکو نے پھر ایک گھونٹ لیا اور ڈکار لی اتنے میں ایک کشتی سمندر کے کنارے لگی ماہی گیروں نے دو بڑی مچھلیاں نیچے اتاری یہ دو تین میٹر لمبی تو ضرور ہوگی انہوں نے ایک بڑے تختے پر ڈال کر انہیں صاف کیا اور برہ والے ٹرک کا انتظار کرنے لگے تاکہ انہیں بیچنے کے لیے مارکٹ تک پہچایا جا سکے بھولا اور ہاکو دونوں ان مچھلیوں کو بھور دیکھ رہے تھے دونوں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی بھولا سمجھ رہا تھا کہ ان کے بارے میں بات کرنے سے ہاکو کو ضرور تکلیف ہوگی اس نے بات بدلنے کے لیے کہا کل شکار کے لیے پھندے والی مچھلیاں لے آن نہیں رہنے دو میں جال تالوں گا اور کشتی کو خود سمندر میں گھما لوں گا تم جا کر کھیلو ہاکو نے کہا میں کل تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا کچھ نہیں تو چھوٹے موٹے کاموں میں تمہاری مدد کروں گا گپے لگاؤں گا اکیلے تو سمندر میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھولے نے جوش سے کہا ٹھیک ہے مگر اب جاؤ اور سنو بوتل پلانے کا شکریہ ہاکو نے کہا جب تم مجھے پہلی مرتبہ کشتی پر لے گئے تھے اس وقت میں کتنا بڑا تھا بھولے نے پوچھا یہی کوئی پانچ برس کے ہوگے تم اس وقت تمہیں یاد ہے تو ہم نے ایک خونخار مچھلی پکڑی تھی کانٹے میں پھستے ہی مچھلی نے مسئیبت کھڑی کر دی پہلے تو ہوا میں چھلانگیں مارتی رہی جب اسے آہستہ آہستہ تھکا کر کشتی کے قریب لائے تو وہ بپھر گئی اس نے ٹکریں مار مار کر کشتی ہی توڑ ڈالی مجھے تو تمہاری جان کی فکر پڑ گئی ہاکو نے قدر جوش میں کہانی سنانا شروع کر دی اس سے اس کی طبیعت پر پڑا بوجھ کم ہو گیا ہاں ہاں مجھے خواب سا یاد ہے کہ پانی کے چھینٹے میرے موں پڑ پڑ رہے تھے میرا سارا جسم بھیگ گیا تھا مجھے مچھلی کا موں بھی یاد ہے اس کا موں کافی بڑا تھا اور اس میں دان تھے میں بہت ڈر گیا تھا اور تمہارے ساتھ چمٹ گیا تھا تم نے ایک بڑے ڈنڈے کے ساتھ اسے مار مار کر ختم کر دیا بھولا اپنی مرضی سے کہانی میں وہ واقعات بھی شامل کر رہا تھا جو دراصل ہوئے ہی نہ تھے وہ تو اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ اصل واقعہ اسے یاد ہی نہ تھا اس نے بعد میں ہاکو سے ہی یہ واقعہ سنا تھا اور اسے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ہاکو بھولے کہ اس واقعہ کو سناتے وقت اسے بڑی پیار بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ محسوس بھی ہو رہا تھا کہ بھولا اب دوسرے شکاریوں کی طرح کہانی گھڑنا سیکھ گیا ہے اگر تم میرے بیٹے ہوتے تو میں تمہیں ہارنے کی تربیہ دیتا مگر تم تو اپنے والدین کے بیٹے ہو اور وہ تجھے قسمت والی کشتی پر ہی رکھنا چاہتے ہیں ہاکو نے کہا میں کانٹے میں لگانے والی مچھلیاں لے آؤں بھولے نے پوچھا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں آج کچھ بچ گئی تھی اور میں نے انہیں نمک لگا کر رکھ دیا ہے ہاکو نے کہا تازہ مچھلیاں لے آتا ہوں وہ بہتر رہیں گی بھولے نے اسرار کرتے ہوئے کہا چلو پھر دو مچھلیاں لے آؤ ہاکو نے کہا اب وہ تھنڈا مشروع پیپ کر گپ شپ لگا کر تازہ دھم ہو گیا تھا دو سے کیا ہوگا زیادہ لے آتا ہوں بھولے نے اسرار کیا دو ہی کافی ہیں اور سنو چوری مت کرنا ہاکو نے کہا مگر میں نے تو انہیں خریدا تھا اور حفاظت سے برف خانے میں رکھ دیا تھا بھولے نے جواب دیا ہاکو نے بھولے کا دلی طور پر شکریہ دا کیا اور اس کی بات پر یقین بھی کر لیا ہاکو بہت سادہ مزاج آدمی تھا اس نے سمندر میں شکار کرتے برداشت اور آجزی کے دو بڑے ہنر سیکھ لیے تھے وہ کسی بھی بات پر خواہ وہ کیسی ہی عام اور سادہ ہو اگر اسے معلوم نہ ہوتی تو اسے سن کر بچوں کیسی حیرت کا اظہار کرتا اس کا دل اور دماغ اب بھی ایک معصوم بچے جیسا تھا اس میں تکبر اور انا پر بھڑکنے کی کبھی خواہش ہی پیدا نہ ہوئی تھی اسے اپنی آجزانہ طبیعت کی طاقت کا بخوبی اندازہ تھا اسے بہت سے لوگ بھی عزت کر کے بھڑکانے کی کوشش کرتے مگر اسے کچھ فرق ہی نہ پڑتا وہ ایسی صورتحال میں سوچتا اگر میں ان لوگوں کے بھڑکانے سے بھڑک گیا تو یہ میری کمزوری ہوئی نہ اس کی آجزی کے پیچھے اسے ایک پہاڑ سی چیز کا سہارا تھا اور وہ تھا اس کا اپنے آہ پر اعتماد کل کا دن ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا ایسا اب میرا دل کہتا ہے ہاکو نے کہا کھلے سمندر میں جاؤں گا کل جگہ بدل کر دیکھوں گا کیا صبح سویرے تم مجھے کشتی پر چھوڑ آوگے میں نے سوچا ہے کہ کل مو اندھیرے سمندر میں نکل پڑوں تمہیں پتہ ہے کہ سورج کے نکلتے ہی ہواوں کا رخ بدل جاتا ہے ہاکو نے کہا مگر اگر واقعی بڑی مچھلی کانٹے میں لگ گئی تو کھلے سمندر سے ساحل تک اسے کیسے لاؤگے میں تمہارے ساتھ ہی چلا جاؤں تو اچھا ہے بھولے نے پھر فرمائش کی ہاں یہ بات تو تم نے ٹھیک ہی ہے لگتا ہے اب تم شکار اور سمندر کے معاملے کو سمجھنے لگے ہو مگر تم اپنی کشتی پر ہی جانا ہاکو نے کہا سنا ہے گہرے سمندر میں سورج کی روشنی میں کارس ہی آ جاتی ہے اور یہ آنکھوں کی بنائی پر اثر ڈالتی ہے تمہاری آنکھیں کیا ٹھیک رہتی ہیں بھولے نے پوچھا مجھے تو اب عادت ہو گئی ہے اور پھر میں روشنی کو دھیان میں ہی نہیں لاتا ہاکو نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا مگر بڑی مچھلی لگ گئی تو کیا کروگے بھولے نے پوچھا چلو اب بس کرو اب گھر چلتے ہیں ہاکو نے کہا دونوں نے کشتی سے جیسے تیسے ساری چیزیں اٹھا لیں اگر جہاں ان چیزوں کو کشتی میں ہی چھوڑ دینے میں کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا ہاکو کی چیزوں کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ نوجوان لڑکے محض شرارت سے چیزوں کو اٹھا کر ادھر ادھر رکھ دیتے تھے اور اگلی صبح ان کو پھر سے اکٹھا کرنے میں وقت ضائع ہوتا تھا ہاکو نے بادوان اور اس کے ساتھ لگے لمبے بانس اور رسوں کو تیہ کر کے کندے پر رکھا اور ہاتھ میں چھوٹی مٹی ضرورت کی چیزوں کا تھیلہ پکڑ لیا بولے نے چرخی نیزہ اور پھندے والی مچھلیوں کا ڈبہ اٹھا لیا دونوں بند سے اتر کا ٹیڑی میڑی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہاکو کی جھونپڑی تک پہنچے ہاکو نے بادوان اور اس کے ساتھ لگے تمام لوازمات کو جھونپڑی کے دروازے کے ساتھ کڑا کر دیا بولے نے دوسرا سمان دروازے کی دوسری جانب رکھ دیا جھونپڑی مچھیروں کی بستی کی دیگر جھونپڑیوں کی طرح گھاز پوس اور سرکنوں کی بنی ہوئی تھی اسے مضبوط بنانے کے لیے اس پر اندر باہر سے گارے کا لیپ کر دیا گیا تھا جھونپڑی میں ایک پرانہ بستر ایک کرسی اور ایک ہی میز تھی ایک طرف چولا تھا اور اس پر کوئلے جلا کر کوئی بھی چیز پکائی جا سکتی تھی دیواریں ناہوار تھی اور بستر کے سرہانے دیوار پر ایک وزر کی تصویر عویزہ تھی یہ تصویر ہاکو کی مرہومہ بیوی نے خرید دی تھی اس کو دیکھ کر ہاکو کو اپنی بیوی یاد آ جاتی اور وہ بہت اداس ہو جاتا اداسی سے دور رہنے کے لیے ہاکو نے اس تصویر کو اتار دیا اور اسے جھونپڑی کی کھڑکی میں رکھ دیا اس پر ہمیشہ کوئی کپڑا یا اخبار کا ٹکڑا پڑا رہتا تھا بھوک تو لگی ہو گئی کیا کھانے کا ارادہ ہے بولے نے پوچھا چاول اور مچھلی تم کیا لینا چاہو پسند کرو گے ہاکو نے پوچھا نہیں میں گھر پر ہی کھاؤں گا میں آگ جلا دوں بھولے نے پوچھا نہیں نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں میں خود جلا لوں گا ہاکو نے کہا چلو میں جال لیا ہوں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں بھولے نے پوچھا ہاں ہاں ضرور اسے کھول کر دیکھ لینا کوئی بڑا سراخ نہ ہو ہاکو نے کہا بھولے کو معلوم تھا کہ ہاکو کے پاس جال نہیں تھا اسے بہو بھی یاد تھا کہ وہ اسے پچھلے سال بیچ کر کھا چکا تھا وہ پھر بھی اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے ایسی ہی بہت سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں گفتگو کرنا ان کا معمول تھا جال کے علاوہ چاول مچھلی بھی غیر موجود چیزوں میں شامل تھی چیزوں کے علاوہ کچھ لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے زندوں کی طرح ہاکو کی زندگی میں چلتے پھرتے نظر آتے تھے وہ بھولے کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو بھی کرتا تھا اکثر جب وہ آج کی طرح سمان لے کر جھونپڑی میں پہنچتے تو بھولا ہاکو سے کھانے کے بارے میں پوچھتا کئی دفعہ ہاکو کہتا تم فکر نہ کرو میری بیوی ادھر بند پر گئی ہے وہ آتی ہوگی وہ خود کھانے کا بندوبست کرے گی بھولا ایسی باتیں سن کر ان پر کوئی تفسرہ نہ کرتا بلکہ چپ چاپ کھڑا رہتا وہ سوچتا ہاکو مرنے کے باوجود اپنی بیوی کو اپنی چھوٹی سی دنیا میں چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے ایک دن تو بھولا پریشان ہی ہو گیا بھولا رات گئے ہاکو کی جھونپڑی کی طرف آیا وہ ابھی دروازے پر تھا کہ اسے جھونپڑی سے ہاکو کی اونچی اونچی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی پہلے تو بھولا حیران ہوا کہ اندھیرے میں ہاکو کس سے باتیں کر رہا ہے وہ دروازے سے لگا آوازیں سننے لگا تم عجیب عورت ہو مجھے اکیلہ چھوڑ کر چلی گئی تم نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا بچہ تو رہا نہیں جو ہوئے وہ بھی چلے گے بھولا اچھا ہے وہ ہوتا ہے تو میں اکیلہ محسوس نہیں کرتا اس کا پیار اور سمندر سے میری لگن ہی میری زندگی ہیں اور میں کیا کروں تم بتاؤ پچیس سال سے تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہوں اس کے بعد ہاکو چپ کر گیا وہ شاید اپنی آپ سے باتیں کرتا سو گیا بھولے نے یہ باتیں سنی اس کے دل میں ہاکو کے لیے عجیب سا پیار امڈ آیا اسے عام طور پر ہاکو بڑا مضبوط انسان نظر آتا تھا جسمانی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی یہ باتیں سن کر بھولے کو ہاکو ایک چھوٹا سا مصوم بچہ محسوس ہوا اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے باہوں اپنی باہوں میں لے کر اس کا ماتھا چمیں اور اسے کہے کہ تم کیوں فکر کرتے ہو میں ہوں نہ بھولا ہاکو کو اپنی جھونپڑی میں چھوڑ کر مچھلیاں لینے چلا گیا وہ بند پر آیا اور اس کی ملاقات ہاکو کے ایک پرانے دوست کریم سے ہوئی کریم ہر روز ہاکو کے لیے کھانا بھی جواتا تھا بھولے نے مچھلیاں برف خانے سے لیں اور کھانا لے کر واپس چلا آیا جھونپڑی کے باہر ایک کرسی پر ہاکو ٹیڑا میڑا ہو کر سو رہا تھا اس کا سر کرسی کی پشت کے سال لگا ایک طرف جھکا ہوا تھا چاروں طرف اندھیرہ تھا اور جھونپڑی میں جلتے لیمپ کی دھیمی سی روشنی ہاکو پر پڑ رہی تھی شام ہوتے ہی سردی بڑھنا شروع ہو گئی تھی بھولے نے چار پائی پر پڑا ایک فوجی کمبل اٹھایا اور ہاکو کی ٹانگوں اور جسم پر لبیڑ دیا کرسی پر بے ہوش سویا ہوا ہاکو جاگتے ہاکو کے مقابلے میں زیادہ عجیب اور مختلف لگ رہا تھا اس کی گردن دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پہلوان کی گردن ہو اس کی کمیز جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو چکی تھی اور اس پر چند ایک پیواندوی لگے تھے کمیز کے بٹن کھلے تھے اور اس میں اس کی چوڑی چھاتی گھنے سفید بالوں سے بھری ہوئی تھی بھولے نے اس کی چھاتی دیکھی اسے محسوس ہوا جیسے ہاکو کا ایک راز اس پر افشاں ہو گیا ہو اس کے شانوں اور چھاتی کے پٹھے بڑے مضبوط اور اس کے بڑاپے کو جھٹلا رہے تھے ہاکو کا ساتھ جھوریوں سے بڑا ہوا تھا اور ایک طرف جھگنے کی وجہ سے جھوریاں کچھ زیادہ نمائی ہو گئی تھی اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر زندگی کی رمک نہ تھی اگر اس کا سینہ سانس چلنے سے ہل نہ رہا ہوتا تو بھولا یہی سمجھتا کہ ہاکو چل بسا ہے اخبار کا ایک ٹکڑا ہاکو کے گھٹنوں پر پڑا تھا تیز ہوا چل رہی تھی مگر اخبار کا ٹکڑا کونی کے نیچے دبا ہونے کی وجہ سے اڑ نہیں رہا تھا بھولے نے پہلے تو سوچا کہ وہ ہاکو کو نہ جگائے مگر پھر اس نے کھانا تھنڈا ہو جانے کے اندیشے کو سوچ کر ہاکو کو جگانے کا فیصلہ کیا وہ جھونپڑی سے کھانا اٹھا کر لیا واپس آ کر دیکھا ہاکو جاگ رہا تھا یہ کیا اٹھایا ہوا ہے ہاکو نے پوچھا تمہارا کھانا کریم نے بجوایا ہے مجھے تو بھوگ ہی نہیں اگر کھاؤگے نہیں تو کل شکار کے لیے حمد کہاں سے آئے گی میرا خیال ہے میں نے سونے سے پہلے کچھ نہیں کھایا تھا ہاکو کو اکثر کھانا کھا کر بھول جاتا تھا اور کھانے کے لیے کچھ لانے کا کہتا تھا کبھی کبار وہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اور اسے لگتا تھا جیسے اس نے کچھ کھا لیا ہے بھولے نے ہاکو کے زانو سے اکبار کا ٹکڑا اٹھایا اور کھانے کا ٹرے رکھ دیا اکبار میں فٹبال کی خبر تھی اور ہماری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے ہاکو نے کہا یہ تو بڑی اچھی خبر ہے بھولے نے کمبل کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا اسے معلوم تھا کہ جال اور کھانے کی باتوں کی طرح یہ اکبار والی بات بھی محض فرضی تھی اکبار کا ٹکڑا کم از کم دو سال پرانا تھا اور ایسے ہی بہت سے اکبار ہاکو نے اپنے بستر پر لگے سپرنگوں کو ڈھاپنے کے لیے بستر پر بچھا رکھے تھے اس سے بستر پر لیٹنے سے سپرنگوں کی چوبن کم ہو جاتی تھی ہاکو جب بھی محسوس کرتا کہ وہ فارغ ہے تو دل بہلانے کے لیے اکبار کا ایک ٹکڑا اٹھا لیتا اسے پڑھنا شروع کرتا اور فوراں ہی سو جاتا اسے تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہ تھا بڑے میاں کمبل مت اتارو سردی ہو رہی ہے بھولے نے گرتے کمبل کو ہاکو پر دوبارہ ڈالتے ہوئے کہا ہم کیا کھائیں گے ہاکو نے پوچھا لو بیا چاول اور کچھ پائے کا شوربہ یہ تو کمال ہو گیا تم نے کریم کا شکریہ دا کیا تھا وہ بہت اچھا ہے جی اب مچھلی لگی تو اس کا حصہ دینا ہرگز نہ بھولنا اس نے پچھلے ہفتے بھی تو کھانا بجھوایا تھا آدھونے ہیں کیا بھولے نے پوچھا مگر سوچنے لگا کہ ہاکو کی جھونپڑی میں تو پانی کا ایک اکترہ بھی نہیں سرکاری نال اوپر بند پر تھا اب وہاں تک تو ہاکو جانے سے رہا اس نے جی میں تہیہ کیا کہ ہاکو کی جھونپڑی میں پانی کے مٹکے سابن اور تولیہ کا انتظام کرے گا سردی بڑھ رہی تھی اسے ہاکو کے لیے گرم جیکٹ اچھے بوٹ اور گرم موزوں کا بھی کچھ کرنا جائیے ہاکو کی کمیز بھی تو وہ سیدھا ہو چلی تھی یہ بھی لانا ہوگی یہ سب منصوبے بنا کر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ وہ ہاکو کا خاطرخا خیال نہیں رکھتا چھوڑو اب ہاتھ کیا دھویں گے میں اپنا ہاتھ پتنون پر صاف کر لیتا ہوں ہاکو نے کہا اور کھانا شروع کر دیا بولا بھی اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک آل لکمہ دے رہا تھا مگر اس کی خواہش تھی کہ ہاکو ہی زیادہ کھائے ہاکو فورم سو جانا چاہتا تھا بولے نے اس کی جمعیوں کی رفتار کو دیکھ کر رخصت لی اور گھر چلا گیا ہاکو نے لیمپ بجھایا کمیز اتاری اس کو تیہ کر کے اس کا سرانہ بنا لیا بستر پر پڑے اخباروں کو سپرنگوں کی اوپر جمعیا اور لیڈ کر کمبل اوڑ لیا ہاکو لیڑتے ہی سو گیا اس نے خواہ میں دیکھا وہ نوجوان ہے اور ایک خوبصورت نیلے پرسکون سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھا ہے سورج افق کے ساتھ ایک بڑے سرخ گولے کی طرح نظر آ رہا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ سورج نکر رہا ہے یا کہ دو رہا ہے وہ دوری کے ساتھ کانٹا باندھ کر اس پر ایک بڑی مچھلی لگا کر سمندر میں پھینک دیتا ہے اچانک کچھ لمحوں کے بعد دوری ہلنا شروع ہو جاتی ہے وہ دوری کو پکڑتا ہے اور دوری اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جاتی ہے وہ دوری چھوڑتا جاتا ہے اور اس کے پاس دوری کی تین چرکیاں ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے دوری کھچتی چلی جاتی ہے وہ اسے زور سے پکڑتا ہے اور کشتی تیز رفتاری سے چلنا شروع ہو جاتی ہے جب کشتی چلتی ہے تو اردگرد بہت سی کشتیوں میں لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے وہاں ہر طرف کشتیاں تو ہوتی ہیں مگر ان میں کوئی بھی نہیں ہوتا وہ حیران ہو جاتا ہے اس کی کشتی جس طرف بھاگ رہی ہوتی ہے دوسری کشتیاں بھی اس طرف چل رہی ہوتی ہیں وہ اچھی آواد میں مدد کے لیے پکارتا ہے سمندر میں پانی اچھلتا ہے اور اس میں سے ایک کشتی نمودار ہوتی ہے اس کشتی میں اس کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے اردگرد شیر بیٹھے ہوتے ہیں بیوی ایک لمبی عبا پہنے ہوتی ہے اور اس کے بعد شانوں پر کھلے پڑے ہوتے ہیں اس کی شکل ہو بھو اس وقت کی ہوتی ہے جب اس کی شادی حاکو سے ہوئی تھی شیر بڑے اتمنان اور سکون سے اس کے اردگرد بیٹھے نظر آتے ہیں اور اردگرد ہر چیز سے لا تعلق نظر آتے ہیں حاکو اپنی کھچتی ہوئی کشتی کو بھول کر اپنی بیوی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں ڈوری کے سال لگی مچھلی ہوا میں اچھلتی ہے یہ اس کی اور اس کی بیوی کی کشتی سے بہت دور ہوتی ہے مچھلی اوپر اچھلتی ہے حاکو دیکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی مچھلی ہے اور اس کا رنگ سنہری ہے اس کے سر کے پیچھے سرخ دھاریاں ہیں اور یہ اٹھلاتی ہوئی سمندر میں گھر جاتی ہے حاکو اسے آہستہ آہستہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ ڈوری تو اس کے ہاتھ میں ہی نہیں وہ ڈوری پکڑنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے اسی گورات میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اب بھی ہر طرف اندھیرہ تھا حاکو بستر بار بیٹھ جاتا ہے وہ خواب کو اپنے ذہن میں دور آتا ہے تاکہ اس کا مسئلہ سمجھ سکے آج پچاسی وان دن ہے اور یہ بڑا خوش قسمت دن ہوگا حاکو خیال کرتا ہے ہوا کی خوشبو سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ رات کا آخری پہر ہے کشوی کمیز پہنتا ہے اور جھونپڑی سے باہر نکل آتا ہے جھونپڑی کے پاس ایک طرف پہشاب کرتا ہے اسے کپ کپی سی محسوس ہوتی ہے سوچتا ہے کہ ابھی وہ کشتی کو لے کر سمندر میں اترے گا تو سردی خود خود ختم ہو جائے گی حاکو مچھےروں کی بستی کی بھول بلائیوں میں سے گزرتا بھولے کے گھر تک جاتا ہے بھولے کا گھر دو کمروں کا تھا اور اس کا بینونی دروازہ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا تھا حاکو کو پتا تھا کہ بھولا دروازے کے ساتھ والے کمرے میں سوتا ہے وہ سی داوسی کمرے میں گیا وہ ایک ڈھیلی سی چار پائی پر ٹانگیں پسارے سو رہا تھا حاکو نے بھولے کا پاؤں پکڑ کر اسے ہلایا بھولے نے کروٹ لی اور پھر سو گیا حاکو نے پھر پاؤں پکڑا اور اسے اس وقت تک ہلاتا رہا جب تک بھولے نے اپنی آنکھیں نہ کھول دیں ڈوبتے چاند کی مدھم روشنی میں اس نے حاکو کا جھکا ہوا سایا دیکھا وہ فوراں اٹھ بیٹھا کمیز پہنی اور حاکو کے پیچھے پیچھے چلنے لگا وہ اب بھی نیند میں تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو حاکو نے بھولے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا تمہاری نیند غراب کر رہا ہوں مگر یہ کام ہوں وہ دھیرے ہی کرنا ہوتا ہے مجھے ایک کشتی تک چھوڑ آؤ پھر آؤ سو جانا دونوں جھوپڑی میں آئے بھولے نے پھندے والی مچھلیوں کا ڈبا ایک کندے پر رکھا بغل میں نیزہ دبایا اور دوسرے ہاتھ میں دوری والی چرخیوں کو پکڑ لیا حاکو نے بادمان کو بان سمیت پکڑا اور شانے پر رکھ لیا تم نے چائے پینی ہے بھولے نے جمعی لیتے ہوئے حاکو سے کہا پہلے سامان کشتی میں رکھ لیں پھر کچھ کرتے ہیں حاکو نے کار دونوں کشتی میں سمار رہ کر واپس بزار میں لوٹ آئے وہاں سہری کے وقت سمندر میں جانے والے مچھیروں کے لیے ایک دھابہ کھلا تھا اس سے چائے اور کیک رس وغیرہ مل جاتے تھے کیک رس دو انگلیوں کے برابر موٹا اور چوڑا تھا اس کو سب مچھیرے پلستر کے نام سے پکارتے تھے پلستر کا مطلب یہ تھا کہ صبح سویرے اس کو کھانے اور چائے پینے کے بعد یہ پیٹ میں جا کر پھول جاتا تھا اور پھر شام تک بھوک نہ لگتی تھی کویا اس کے کھانے سے پیٹ میں ایک طرح کا پلستر سا ہو جاتا تھا اس کو کم سے کم دو چائے کی پیالیوں کے ساتھ کھایا جاتا تھا ایک ڈیڑ پیالی تو کیک راسی بھی جاتا تھا کیونکہ اسے چائے میں ڈبو کر کھایا جاتا تھا بھولے نے ڈھابے والے کو دو کپ چائے بنانے کا کہا اور خود ڈھابے کے باہر بینچ پر بیٹھے حاکو کے پاس آ گیا بھولا عام طور پر چائے نہ پیتا تھا ان دنوں اس نے چوری چھپے سگرڈ پینے شروع کر دیئے تھے حاکو کو روانہ کر کے اس کا خیال تھا کہ وہ سگرڈ پیئے گا صبح سویرے پہلے سگرڈ کا مزہ خاص طور پر چائے کے بعد اور اسے اس میں بڑی کشش محسوس ہوتی تھی کیا نین ٹھیک آئی تھی بھولے نے حاکو سے پوچھا ہاں میں لیٹا اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے خواب ہی دیکھا تھا کچھ عجیب سا تھا اس خواب میں میں جوان تھا شیر تھے کچھ شکار کی صورت بھی تھی دوری میرے ہاتھ سے نکل جاتی تھی آج پچاسی ماں دن ہے پچاس ماں ہے مجھے لگتا ہے آج اچھا دن ہے خواب کو چھوڑو آج میں تمہیں خود چھوڑنے آیا ہوں میرا آنا اچھا ہوگا بھولے نے شرارتی لہجے میں کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو مجھے بھی یقین ہے تمہارا پوکھو اچھا رہے گا اگر اچھا نہ بھی ہو کوشش تو کرنی چاہیے ہاکو نے کہا تم چائے پیو بے شک دو کپ پی لو ہمارا ادھر ادھار چلتا ہے پلستر بھی کھالو نہیں چائے کا ایک کپی کافی ہے صبح صبح پلستر کھانے کو دی نہیں جاتا واپس آ کر کھاؤں گا ہاکو بڑے اتمنان سے آہستہ آہستہ مزہ لے کر چائے پیتا رہا اسے سارا دن اسی ایک کپ پر گزارا کرنا ہوتا ہے اسے اب کھانے میں ایسی دلچسپی نہ رہی تھی صرف پانی کی ایک بوتر اس کے پاس رہتی اور وقتاں فوقتاں اس سے ایک آگ گھونٹ پی لیتا تھا بھولا چپ چاپ اس کے پاس بیٹھا تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ ہاکو کو سمندر کی طرف رخصت کرے اور پھر اتمنان کے ساتھ چائے کے ایک اور کپ کے ساتھ سگرڈ نوشی کرے تھنڈی تھنڈی ہوا بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی سامنے سمندر کے اوپر پیلا سا چاند کچھ زیادہ ہی ناراض سا لگ رہا تھا بھولے گی آنکھوں میں جلدی اٹھ جانے کی وجہ سے ہلکی ہلکی دکھن سی تھی تھنڈا بھی جگراتے چائے کے ذائقے اور چاند کی گھبرائی ہوئی صورت سب نے مل کر اس کے موں میں ایک کسیلا سا ذائقہ بھر دیا تھا آقوں نے چائے ختم کی دونوں کشتی کے ساتھ چلنے لگے دونوں ننگے پاؤں کے تھنڈی رید پر چلنے سے پاؤں میں گدگدی اور تھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی اور اگر اچانک رید میں چھپا پتھر پاؤں میں چھپ جاتا تو بھی عجیب سی بے آرامی ہوتی جیسے لذیذ کھانا کھاتے وقت موں میں کم کر آ جائے دونوں نے ساحل پر بندی کشتی میں سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھیں بادمان کو سیدھا کیا اصل بادمان کب کا ختم ہو چکا تھا اس پر جگہ جگہ بوریا اور ترپال کے پیواند لگے ہوئے تھے اس کو بانس پر سیدھا کیا گیا یہ ہلکی ہلکی ہوا میں عجیب طرح سے ہلنے لگا یہ بادمان کم اور شکست کا جھنڈا زیادہ محسوس ہو رہا تھا ہاکو آج کا دن اچھا رہے گا میں شام کو تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا بولے نے کہا ٹھیک ہے ہاکو نے کشتی کو دھکا دیتے ہوئے کہا کشتی آہستہ آہستہ گہرے سمندر کی طرف اترنے لگی کچھ دیر چپو چلانے کے بعد ہاکو نے رسی کھینچ کر بادوان کا رخ کیا رخ ٹھیک کیا کشتی بادبان کی وجہ سے قدر تیز سلنے لگی ہاکو نے اردگرد اور بھی کئی کشتیوں کے چپووں کے چلنے کی آوازیں سنی اسے چاند کے مدھم اندھیرے میں دوسری کشتیوں کے سائے سے نظر آئے اسے ان کی موجودگی کا احساس اچھا لگا تھوڑی دیر کے بعد چاند سمندر کے ایک طرف پہاڑوں میں غروب ہو گیا مگر اس وقت افق پر سفیدی سی پھیل چکی تھی سمندر ایک بہت بڑی چادر کی طرح نظر آ رہا تھا جو ہوا سے آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہو اور اس پر سلوٹیں تیر رہی ہوں جب ہاکو پہاڑکوں کے قریب تنگ گھاٹی سے گزر کر کھلے سوردن میں داخل ہوا اس وقت سورج نے نکلنے سے پہلے ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھیر دیا تھا حاکو نے دیکھا گھاٹی میں بہت سی کشتیاں تھی اور بہت سی کشتیاں اس سے پہلے سلوے سمندر میں داخل ہو چکی تھی بہت سے مچہرے گھاٹی کے کھلے سمندر کے ساتھ ملے ہوئے حصے پر اپنی ڈوریاں اور جال لگائے بیٹھے تھے یہاں سمندر بہت گہرا تھا اور یہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ایک بڑے گیند کی صورت میں تیزی سے گھومتی نظر آ رہی تھی ان مچھلیوں کو کھانے کے لیے چھوٹی بڑی مچھلیاں چلیں آتی یہ جگہ ان کے شکار کے لیے بہت مناسب تھی حاکو کھلے سمندر میں قسمت آزمانا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ سال کے اس سیچے میں بڑی مچھلیاں سال کی طرف نہیں آتی بلکہ کھلے سمندر میں بہتی روہوں میں رہنا پسند کرتی ہیں سورج کے نکلتے ہی سمندر کی سطح پر چھوٹی مچھلیاں چھلانگیں لگاتی نظر آنے لگیں حاکو کو سمندر کی صبح اور اس پر مچھلیوں کا کھیلنا بڑا سنسنی خیز لگتا تھا وہ سمندر کو ایک حسینہ مانتا تھا سمندر بظاہر اوپر نیچے ہوتی لہروں کا مجموعہ لگتا تھا مگر اس کے اندر حیرتناک بھید چھپے تھے اس لیے وہ سمندر کو صرف حسینہ ہی نہیں پور اسرار حسینہ مانتا تھا اس کی مہربانی اگر اکثر ہوتی رہتی تھی اور کبھی کبار نہیں بھی ہوتی تھی یہ باتیں اس کی پور اسراری کو اور بھی بڑھا دیتی تھی حاکو نے مڑ کر ساحل کی طرف دیکھا ادھر صرف دھندلے سے درف نظر آ رہے تھے اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کافی فاصلہ تیہ کر لیا ہے اتنے میں اس کی کشتی کے آگے پانچ چھے بڑی بڑی ڈالفن مچھلیاں اچھلتی کنتی ایک طرف بڑھتی جا رہی تھی ان میں سے ایک ہوا میں اچھلتی ایک مہر تیراک کی طرح اپنے جسم کے گرد گھومتی اور موں کے بھل سمندر میں اتر جاتی سب مچھلیاں بڑی صبح کرفتاری اور چنچل انداز میں شرارتیں کرتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی جیسے کوئی الڑ بچہ یا بچی ماں باپ کے کہنے پر بڑا ضروری کام کرنے جا رہا ہو مگر ساتھ ہی ایک ٹانک پر اچھلتا اور مستی کرتا چلا جا رہا ہو ہاکو کو ڈالفن ویسے بھی بہت اچھی لگتی تھی اس منظر نے تو اس کا دل مول لیا وہ ایک دم خوش سا ہو گیا واہ کیا مچھلیاں ہیں بولا ہوتا تو خوشی سے تالیہ بجانے لگتا